عورت کا مرد کی عادت کرنے کے لیے جانا جیسے کوئی نرس ہے یا ویسے کوئی خاندان میں مگر مرد بیمار ہے جو محرم نہیں مثلا دیور ہو سکتے ہیں کوئی اور ہو سکتے ہیں تو اس میں حرج نہیں ہے لیکن اس کی کچھ شرائط ہیں پردے کا خیال رکھا جائیں اکیلے نہ جائیں فتنے کا اندیشہ نہ ہو کوئی ایسی گفتگو نہ اس سے کریں جس سے کوئی فتنہ پھیلے یہ جو آپ کی کتاب میں لکھا ہے بلکل ہی پریز کریں تو ایسا نہیں ہے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتون کی عادت کی تو خصوصا خاندان میں یا اگر آپ پروفیشن میں ہیں کسی تو آپ کام کر سکتے ہیں لیکن شروط اور حدود کا خیال رکھیں کیا وہی جو مرد اور عورت کے بیچ میں تعلق کی حدود ہیں اکیلے میں کسی سے بات نہ کریں نہ اکیلے میں کسی کے گھر جائیں نہ اکیلے میں عادت کریں نہ اکیلے میں کسی سے ملیں اور دوسرا یہ کہ اپنے پردے اور ہجاب کا خیال رکھیں اور اس میں کوئی لوس ٹاک نہ ہو بعض لوگ برکہ پین کے بھی پردہ کر کے بھی ہنسی مزاق شروع کر دیتے ہیں جو کہ غلط ہے امی دردار رضی اللہ عنہ نے مسجد والوں میں سے ایک انساری کی عادت کی تو ابھی خاتون ہے تو انہیں پتا چلا کہ مسجد میں فلان شخص آتا تھا اور بیمار ہے تو وہ ان کی عادت کیلئے گئی تو جو آپ کے خادم ہے مثلا کوئی ڈرائیور ہے کوئی گھر میں کام کرتا ہے یا آپ کو ایسا بزنس کرتے ہیں کہ جس میں آپ کوئی انٹریکشن ہے کسی آفس میں کام کرتے ہیں کہ جہاں کوئی انٹریکشن ہے آپ کا تو غدود کے اندر رہتے ہوئے آپ عادت کر سکتے ہیں یہ نہ ہو کہ آپ ایک نیکی کمانے جائیں اور دس لٹا کے آ جائیں ایک اور حدیث ہے حضرت عائشہ کہتی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو ابو بکر اور بلال رضی اللہ عنہم کو بخار ہو گیا پھر میں ان کے پاس عادت کے لئے گئی کون حضرت عائشہ پوچھا ابو جان آپ کا کیا حال ہے اور اے بلال آپ کا کیا حال ہے تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ اتنی بات کرنے میں حال پوچھنے میں کوئی حرج نہیں اگر کوئی بیمار ہے تو ہم سب کو ہر موقع پر اپنی حدود کا پتا ہونا چاہیے اللہ نے ہمارے لئے اگر کچھ باؤنڈریز اور ہمارے لئے کچھ اگر حدود رکھیے تو ہمارے فائدے میں رکھی ہیں اور اگر ہم ان کو توڑتے ہیں اللہ کی ناراضگی تو ہے ہی دنیا میں میں نقصان اٹھاتے ہیں اب اگلی بات یہ کہ عادت کے دوران کرنا کیا ہے وہاں جا کے کیا کرنا ہے صرف یہی پوچھنا حال کیا ہے یا پھر تھوڑے در اچھا پھر اور سنائیں کیا حال ہے پھر ہر تھوڑی در کے بعد اچھا پھر اور یا اپنے مسئلے سنانے بیٹھیں یا خوفناک باتیں کریں کہ مر جاؤ گے یہ بیماری بڑی خطرناک ہے تو انہوں نے بڑی اچھی بات بتائی انہیں کہا کہ ہم جہاں پہ رہتے ہیں عربی بھی ہیں تو ہم مسجد میں جاتے ہیں پہلے تو یہ تھا کہ قریبی جو بھی نیبرز ان کی عادت ہم اثر کے بعد کرتے تھے پھر ہم نے پلان کیا کہ ہر ہفتے ہسپٹل جانا چاہئے پوری ایک ہماری فوج ہماری تیار ہوئی اور ہماری ہفتے جاتے تھے پہلے انہوں نے اتنا اچھا طریقہ بتایا کہ ہم لوگ جب جاتے تھے اور ہم لوگ اس وقت میں کتنے مریضوں کو دیکھ سکتے ہیں اور دعائیں ان کی بیماری کی تکلیف کی عجر بزاتے تھے حدیث کی روشنی میں تو انہوں نے بڑا اچھا بتایا کہ ہماری عادت کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ مریض پریشان ہو جاتے ہیں ہم اس کے پاس جاتے ہیں ہم اس سے اتنی تکلیفوں کا حساس بھی جاتے ہیں بلکل جاتے اس کا حال پوچھنے اور خود اتنا بولتے اور اپنی ساری تکلیفیں سنا کے آ جاتے ہیں وہ بچھارا اور پریشان ہو جاتا اور تھاک جاتا ہے بعض وقت پہلے بس کر دو جی آپ ماشاءاللہ اور پھر آپ دیکھئے کہ اگر ایسا مریض ہوش میں آجے تو بعض وقت قومے میں وہ سن رہے ہوتے ہیں لیکن بول نہیں سکتے ہل نہیں سکتے کچھ رسپانڈ نہیں کر سکتے کان تو انسان کے کام کری رہے ہوتے کیونکہ جب کسی انسان سے کچھ فیض پہنچ رہا ہوتا ہے اس وقت تو ہم پھر بھی اس کی خدمت مدد اور اس کا حال چل پوچھ لیتے ہیں جب کسی سے ہمیں کسی نفع کی توقع نہیں ہوتی تو پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ تو بوجھ ہے ہمارے لیے ہمیں کیا کرنا ہے اس کو پوچھ کے اور میں تو اتنا بڑا انسان ہو گئے اور میری اتنی ڈیوٹیز ہیں تو یہ بہت بڑے کردار کی بات ہے اور بہت بڑے عجر کی بات ہے یہ بھی آپ نے جو بات کہی نا کہ بات کیا کرنی ہے تازیت کرنے جائیں اعادت کرنے جائیں تو پوزیٹیو جا کے بات کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ آپ پیشنٹ ہے یا جو تازیت والے لوگ ہیں ان کو آپ تفقین دیں بلکل وہ جو بھی بھوجہ ائر کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا تو اس میں جو ہماری سٹورنٹ ہی اور ان کے بچوں کی ڈیپ تھی اس کی تازیت کے لیے میں جب ان کے گھر گئی تو کوئی خواتین بڑھو سے آئی ہی تھی وہ بار بار ان سے یہ پوچھیں کہ باڈیز کس حالت میں تھی مطلب ماں اور بہن سے باہر باہر پوچھیں اچھا چہرے بچ گئے تھے اچھا باڈیز کس حالت میں مطلب مجھے اتنی تکلیف ہو رہی تھی پھر میں نے ان کو کہا کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو وہ مطلب اسی طرح اعادت کے لیے بھی کوئی جائے تو اگر کوئی کینسر کا مریض ہے کچھ تو اس سے پوچھتے ہیں اچھا کیمو تیرپی کب ہو نہیں مطلب اپنا تجسس اپنے وہ اس کی اس میں لگ جاتے ہیں کیوریسٹی جو ہے کیوریسٹی اور اس میں اس کے لیے ہم ایک اور کام کرتے ہیں کسی ایویڈ بے یہاں سے لوگ موچے فارغ ہوتے ہیں تو جب چھوٹیاں ہوتی ہیں تو آپ ہسپیٹل ویزر کریں بلکل بلکل میں خیال ہے ایک سٹوڈنٹس کو جو پچھلے سال یہاں بلو سکاہ میں بیٹھے ہوتے ہیں ان کو اپروچ کرنے کی ضرورت ہے اور بتانے کی کہ آئیں اور اکٹھے مل کے کوئی پلان کر کے اپنے اپنے ایریاں میں بے شک جائیں لیں کہ تھوڑی ٹریننگ لے لیں کہ کرنا کیا کیا اب جو آپ سیکھ رہے ہیں انہوں نے تو نہیں سیکھا تو اب کرنے کا کام آپ کے پاس ٹائم کم ہے ان کے پاس نسبتاً ٹائم زیادہ ہوگا بعض وقت پتا نہیں ہوتا کرنا کیا تو موقع بھی ہوتا تو ہم نہیں کرتے نیکس ڈور ہوتا ہم نہیں کرتے کیونکہ میں پتا نہیں ہے مریض کے پاس مختصر وقت کے لیے جا کر اس کی طبیعت اور بیماری کی موجودہ کیفیت اور علاج معالجے سے متعلق گفتگو کی جائے اس کی دل جوئی کی جائے حوصلہ وضائی کی باتیں کی جائیں تیمارداری کرنے والے کا لہجہ بہت نرم اور ہمدردانہ ہونا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مریض کے پاس پہنچتے تو اسے تسلی دیتے ہوئے فرماتے لا بأس تہورن انشاءاللہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں اللہ نے چاہا تو یہ مرض گناہوں سے پاک کرنے کا ذریعہ ثابت ہوگا مریض کو صحت کی امید دلانا سعید بن ابی وقاس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجت الودا کے سال میری عادت کے لیے تشریف لائے میں سخت بیمار تھا تو میں نے کہا یا رسول اللہ میرے ساتھی تو مجھے چھوڑ کر حج کر کے مکہ سے جا رہے ہیں اور میں ان سے پیچھے رہ رہا ہوں اس پر آپ نے فرمایا کہ یہاں رہ کر بھی اگر تم کوئی نیک عمل کرو گے تو اس سے تمہارے درجے بلند ہوں گے یعنی اگر تم پیچھے رہ رہے تو بھی تم یہاں بھی اچھے کام کر سکتے ہو اور امید ہے کہ ابھی تم زندہ رہو گے یعنی امید کی بات کی اور بہت سے لوگوں کو تم سے فائدہ پہنچے گا اور بہتوں کو نقصان پہنچے گا یعنی جو کفار مرتدین کے خلاف آئندہ جو ہونے والا تھا شاید اس کی طرف آپ کا اشارہ تھا کہ کچھ تم سے فائدہ اٹھائیں گے اور کچھ تم سے نقصان پائیں گے کیونکہ اشدہو الالکفار رحمہو بینہم صحابہ کرام کی جو خاص خصوصیت ہے تو اس سے اعتبار سے آپ نے ان کو امید دلائی اسی طرح زبانی ہمدردی کے علاوہ مریض اگر آپ کا قریبی دوست یا عزیز ہے تو اس کی مزید خدمت بھی کر سکتے ہیں مثلا اگر وہ تنہا رہتا ہے یا اس کے گھر والے دوسرے کاموں میں مصروف ہیں تو اس کے بالوں میں کنگی کر دیں اس کی ضرورت کی چیزیں ٹھیک کر دیں اس کا بستر ٹھیک کر دیں دوا کا وقت ہو تو دوا پلا دیں خود اس سے بھی دریافت کر لیں کہ کسی چیز یہ خدمت کی ضرورت تو نہیں ان چھوٹی چھوٹی خدمات سے اس کا دل خوش ہوگا اور وہ بیمار پرسی کے لئے آپ کے آنے کو قدر کی نگاہ سے دیکھے گا یہی وہ لمحات ہوں گے جب آپ کو اللہ کی رضا اور رحمت اس بیمار بندے کے پاس ملے گی بیمار کو صبر کی تلقین کرنا بعض وقت مریض پر بیماری کی سختی یا لمبا عرصہ تک بیمار رہنی کے وجہ سے بے صبری کی قیفیت تاری ہونے لگتی کہ میں تو ٹھیک ہوئی نہیں سکتا اب مجھے لگتا میں نہیں ٹھیک ہوئی ایسے میں بیمار پرسی کرنے والے کو چاہیے کہ اسے صبر اور اس پر ملنے والے عجر کے بارے میں یاد دہانی کرائے اس سلسلے میں حدیث نبوی کے حوالے سے کچھ واقعات سنائے مثلا عطا بن ربا بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ابن عباس نے مجھ سے کہا کیا میں تمہیں جنتی عورت نہ دکھاؤں میں نے کہا کیوں نہیں انہوں نے کہا دیکھو یہ جو کالی عورت ہے ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور بولی مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے میں اس حالت میں بے پردہ ہونے لگتی ہوں آہ میرے لئے اللہ سے دعا کیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اس تکلیف کو صبر کے ساتھ برداشت کرو گی تو اللہ تعالیٰ تمہیں جنت سے نوازیں گے اور اگر چاہو تو میں یہ دعا کر دوں کہ اللہ تمہیں اچھا کر دے تو تم اچھی ہو جاؤ گی وہ خاتون بولی میں اس تکلیف کو صبر کے ساتھ برداشت کرتی رہوں گی عطا کہتے ہیں کہ میں نے اس دراز خد خاتون ام زفر کو کعبہ کے غلاف سے چمٹے دیکھا کتنی بڑی بات ہے نا کہ بعد میں بھی لوگ ان کو جنتی خاتون کے نام سے پہچانتے تھے تو ایسی بیماریوں میں صبر جنت کا ذریعہ ہے تو بیمار کو بڑا حوصلہ ہو جائے گا کہ کوئی بات نہیں اگر دنیا میں میرے پر تکلیف ہے تو ہمیشہ کی زندگی تو بہت اچھی ہے پھر اسی طرح بیماری کے عجر کے بارے میں بہت ساری احادیث پیچھے گزر چکی ہیں کہاں بیماری میں مومن کا رویہ بیماری مومن کے لئے خیر کا باعث ہے ان احادیث کو آپ یاد کر لیجئے یہ وہ آپ کے پاس ہوں تو آپ ان کو کسی کارڈ پر لکھ کر بھی دوسرے کو جا کے دے سکتے کہ وہ بار بار پڑھتا رہے آپ کے گھر میں شادی کے کوئی کارڈ کبھی آئیں عید کارڈ اور کون سے کارڈ وش کارڈ وغیرہ وغیرہ کیا کرتے ہیں ان کا اب یا بک مارکز بناتے ہیں یا پھر پتے کیا کرتے ہیں یا تو کچھ لوگ ان کو میموریز کے طور پر رکھ لیتے ہیں کچھ لوگ پھینک دیتے ہیں کچھ لوگ تھوڑے دن ڈیکوریٹ کر کے پھر پھینک دیتے ہیں کچھ صحیح یوز نہیں ہوتا ان کا تو ان کو آپ کاٹ کر کیلیگرافی سیکھ رہے ہیں نا آپ سب اب اس کا فائدہ اٹھائیں بلکہ ایک ایکٹیوٹی ان سب سے کرا ہی لیں کہ بیماری سے متعلقہ حدیث ایک ایک اپنے گھر سے کارڈ لائیں اور اس کو اچھی طرح حدیث لکھیں اور تھوڑا سا ڈیکوریٹ کریں تھوڑا سا اس لیے کہتے ہیں کہ بعض لوگوں اتنی ڈیکوریشن کر دیتے ہیں ہوریبل قسم کی کہ اس میں میسیج تو چھوپی جاتا ہے حدیث تو نہیں پڑی جاتی لال کالے رنگ لگا کے اس کو خوب بھر دیتے ہیں اس کو میک اپ کر دیتے ہیں تو مقصد کیا ہے ٹاکسن سے بھرا ہوا ایک کارڈ مریض کو دینا وہ ظاہر ہے جتنے بھی آپ رنگ دگاتے ہیں ان سب کے اندر کیمیکلز ہیں وہ دینجرس بھی ہیں ایک لحاظ سے یہ بہت رنگین چیزوں کے بیچ میں آپ رہے ہیں یعنی اس طرح کے پینٹمنٹ جو ہیں کپڑے کا رنگ نہیں وہ دوسری کے بات کریں تو اس سے بہتر ہے کہ آپ ہلکی پھلکی ڈیکوریشن کریں لیکن میسیج بازے کریں تو آپ نے جو کچھ اب تک کلیگرافی میں سیکھا ہے وہ بنائیں اور پھر ہر گروپ کو مقابلہ کر لیں جس کا کارڈ اچھا اس کو انعام دیں اور سب کے اچھے کارڈ ہر کلاس سے نکال کے سارڈ بورڈ پر لگا دیں ٹھیک ہے ان کو دیکھ کے دوسروں کو بھی اچھا بنانا آ جائے اور پھر وہ بھی بنا کے دوسرے مریضوں کو دے آئیں جا کے ایک ایک حدیث ایک ایک اچھی بات کریٹیوٹی استعمال کریں نقالی نہیں نقالی کرنے والے آگے نہیں بڑھتے کبھی بھی اصل بات یہ کہ آپ کے مائنڈ میں کیا آ رہا ہے آپ کس طرح اس کو بہتر سے بہتر طریقے سے پیش کرنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ آپ دیکھیں جب مریض کے پاس جائیں گے تو خالی آت تو نہیں جائیں گے آپ کو اپنا ہاتھ تو اللہ نے دیا ہے نا تو اپنے ہاتھ کی کمائی سب سے بہترین ہوتی تو کلم چلائیں پینسل لگائیں اور اس سے آپ دیکھیں کہ جب وہ بنا رہے گا نا اس وقت بھی آپ کو اللہ کا ذکر بہت اچھی طرح کرنا آئے گا اور اگر آپ کو زیادہ اچھی طرح بنانے آئیں تو بنا بنا کے سیل کریں سیل کر کے ان کے پیسے کمائے وہ غریبوں پر صدقہ کریں اپنے ہاتھ کی کمائی سے صحابیات کے پاس جو ہنر ہوتا تھا اس ہنر کو استعمال کرتی تھی کل کسی نے مجھے کہا کہ ہم غریبوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کچھ فنڈ بھیج دیں میں سوچ میں پڑ گئی کہ اگر اس طرح ہم غریبوں کی مدد فنڈ مانگ کے کریں گے اس کا مطلب پہلے تم خود غریب ہیں تو جب آپ خود غریب ہیں تو آپ کے اوپر تو صدقہ دینا لازم ہی کوئی نہیں تو صدقہ کرنے کے لئے پہلے تو آپ کو خود امیر ہونا چاہیے تو کسی سے مانگ کے تو امیر بننا کوئی اچھی بات نہیں کیا خیال ہے کہ میں آپ کے پاس ہوں مجھے پیسے دیں میں نے غریب کو دینے کہ سینس نہیں بندی نہیں اس بات کی اچھا بہرحال اب آپ دینا چاہتے تو آپ کے پاس ہونا چاہیے اب آپ کے پاس اگر نہیں ہے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے کوئی کام کرنا چاہیے کوئی طریقہ سوچیں کوئی چھوٹی موٹی چیز بنائیں اور کچھ نہیں تو گھر میں آپ کو کچھ پکانا چکانا ہی آتا ہوگا کوئی بیک سیل لگا لیں کسی کو اگر کیک بنانا آتا ہے تو کیک بنا کے لائے اس کے پیس کاٹ کے اس کا اندازہ کر لیں کہ اتنے کا بنا تھا اور اس میں اتنا پروفٹ آ سکتا ہے وہ نیچے رکھیں سیل کریں اور اس میں سے اگر دس روپے بھی بچت ہے تو وہ دس روپے آپ صدقے میں ڈال دیں پیٹ بھی بڑا لوگوں کا دس روپے بھی کمائیں آپ نے آپ صدقہ بھی کر لیا اپنے ہاں سے اس میں کتنا ٹائم لگ جائے گا کتنا لگے گا کارڈ بنانا آتا ہے کوئی اور ہنر آتا ہے وقت زیادہ نہ لگائیں اس کے پر وہ سخت خلاف ہوں کیونکہ اگر آپ اپنے علم کے جو اپنا فرض ہے اس کو چھوڑ کے کہ نفل بھی صدقات پہ آگئے اور اس کو فرض کے درجے میں لے لیا اور ترجمہ آپ کا کچھا رہ گیا قرآن کا تو یہ قابل قبول نہیں لیکن کیونکہ الہدہ قرآن کی خدمت کے لیے بنا ہے تو قرآن کی خدمت کرنے کے لیے بھی تو آپ کو کچھ چاہیے نا ہاتھ میں تو کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت ایسا ہنر مثلا آپ کو اچار بنانا آتا ہے مربع بنانا آتا ہے کوئی اور چیز بنانی آتی تو کیا کر سکتے ہیں آلو کی بجیاں اور روٹی بنانی آتی ہے تو آپ ایک دن چار روٹیاں بنا کے لے آئیں اور تھوڑی تھوڑی بجیاں اور اس میں لپیٹ کے اس کا آپ سینڈویچ بنانا سی سینڈویچ یا وہ جو رول ہوتا ہے اس کی صرف ٹیکنیک ہے رول کرنے کی ناثنگ ایلس اس میں کچھ بھی نہیں ہے باقی وہ سالہ نہیں ہوتا ہے جو اس میں بھرابہ ہوتا ہے تو وہ رول کس طرح بن جاتا ہے اور زیادہ اس کی قیمت کیوں بڑھ جاتی ہے شیپ آپ کو پتہ ہے الودہ کینیڈا کی بلڈنگ جب ہم نے لی تو الحمدللہ سب نے حصہ ڈالا پوری دنیا سے لوگوں نے اپنا اپنا جو بھی تھا ڈالا حصہ اب بھی ایسا ہوتا ہے جہاں بھی کچھ بنتا سب حصہ ڈالتا ہے اس بلڈنگ میں بے شمار سٹوڈنٹس کا حصہ ہر لحاظ سے حصہ اب وہ بیٹھے گھر میں عجر کمار رہے ہیں اچھا اب وہاں ہم کیا کرتے تھے کہ ٹھیک ہے بڑی ڈالیشنز بھی ہوں لیکن وہ ایک مٹھی بر کجوریں بھی ضرور آئیں کیونکہ برکت ان مٹھی بر کجوروں کی ہے نا وہ جو غزوے طبوق میں ایک صحابی کا مال سب سے اوپر رکھا گیا تھا سب سے تھوڑا تھا لیکن محنت زیادہ تھی اس کے پیچھے اور خلوص بھی ظاہر ہے تو ہم نے ہر گروپ کو یہ پروجیکٹ دیا کہ ہر روز ایک گروپ بریک ٹائم کے لیے کچھ بنا کے لائے گا اب وہ اپنے اپنے انہوں نے طریقے ایجاد کیے کسی نے پیسے کٹھے کر کے ایک نے کوکنگ کر لی جیسے میٹھے چاول گڑھ والے چاول بنانے فر اگزمپل مجھے زیادہ اچھے آتے ہیں بنانے مسئلہ تو سارے وہ بنانے والا بن جائے باقی لانے وہ کوئی گڑھ لیا ایک کوئی چاول لیا کوئی گی لیا ہر ایک اپنے اپنے طریقے پہ اور الحمدللہ ہر روز بریک میں لوگوں کو مزے مزے کے کھانے بھی ملنے لگے اور وہ خوشی سے خریدتے بھی تھے اس کی آمدنی بھی ہوتی اور وہ آمدنی بیلڈنگ کے اندر جا رہی تھی سب کی تو اس میں سب کا حصہ بنانا پھر سب کی اونرشپ ہوتی ہے جہاں آپ خرچ نہیں کرتے وہاں آپ کی کوئی اونرشپ نہیں ہوتی مجھے کہہ رہی تھی گھر خریدہ تھا تو اونرشپ کا احساس تھا تو جب آپ کہیں ڈالتے ہیں کچھ دیتے ہیں جب تو پھر آپ اس کو اون بھی کرتے ہیں اس کا ایک لطف ہی اور ہوتا اس کا ایک سکون ہی اور ہوتا ہے کہ میں نے اس بھی کچھ لگایا ہے آپ کی association افیلیشن کچھ اور طرح ہی ہوتی اور جب آپ صرف لینے والا انڈ ہے بس مجھے ملے 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 پہلے علم ملے پھر تنخواہ ملے پھر یہ سہولت ملے پھر وہ ملے پھر ریسپیکٹ ملے پھر محبت ملے پھر کیر ملے تو جب آپ کی یہ سوچ ہوتی ہے تو آپ کبھی ایک تو خوش نہیں رہ سکتے دوسرا یہ کہ آپ کبھی بھی اپنی جان نہیں مار سکتے اس کام کیونکہ آپ اس کو ہونے نہیں کرتے آپ تو الہدا والے کہہ کے پھر بات کرتے ہیں الہدا والے یہ کرتے ہیں اور الہدا والے وہ کرتے ہیں ایک لوگ یہ بھی term use کرتے ہیں الہدا والے یہ کرتے ہیں کون کہتا یہ جو یہ سمجھے کہ الہدا میرا ہے وہ کہہ سکتا ہے الہدا والے وہ کون ہیں جی وہ آپ خود ہی ہیں اگر آپ ان کو برا بلا کہہ رہے ہیں تو اپنے آپ پہ لاغنے ہیں وہ آپ ہی پہ پلٹے گا سب تو ہمارے جو سوچنے کا اندازہ ہے یا ہماری جو کسی بھی چیز کی اپروچ ہے وہ ہی جب غلط ہوتی بنیاد ہی غلط ہے تو پروگریس اور برکت کہاں سے آئے گی وہ نہیں ہوتی پھر اسی لئے دین نہیں پھیلتا کسی بھی چیز کو ہم اون ہم اپنے گھر کو نہیں کرتے ہم اپنی چیزوں کو نہیں کرتے وہ بھی اٹھا کے پھینکی بھی ہوتی ہے کوئی سمجھے دے انہیں ہمارے لئے گھر جا کے بہت سے لوگ یونیفام اتار کے بھی اس کو صحیح جگہ نہیں رکھتے وہ ماں ہی بیچاری اٹھ اٹھ کے رکھری ہوتی ہے تو آج کل کے بچے اس لئے نہ وہ ماں باگ کو اون کرتے نہ کسی اور چیز کو بس اپنی ڈیزائرز کو اون کرتے کہ ہمیں یہ چاہیے تو یہ سوچ بدلنی ہوگی کیونکہ بحیثیت پاکستانی قوم ایک مقروض قوم ہے لینے والی قوم ہے تو وہ لینے کی عادت پڑ چکی ہے ہر جگہ مانگنے والی سوچ ہے کرنے والی کوئی سوچ نہیں تو ہمیں اس سوچ کو تبدیل کرنا ہے ہمیں کچھ کرنا ہے اور کر کے فائدہ پہنچانا ہے جب ہم فائدہ دیں گے تو وہ صرف ہمیں نہیں ہماری نسلوں کو بھی پہنچے گا کیونکہ اللہ کسی محسن کا عجر ہرگز نہیں مارتا ان اللہ اللہ یدی و عجر المحسنین تو اس لئے آپ میں سے ہر ایک یہ سوچے وہ کیا کر سکتا ہے چلیے آگے چل دیں بیمار کو بری گفتگو سے روکنا امر بالمعروف و نیین المنکر کرنا جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امہ صاحب یا امہ مسیب کے ہاں تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے امہ صاحب یا اے امہ مسیب تمہیں کیا ہوا تم کیوں کام پر رہی ہو اب یہ بھی عیادت ہے نا ٹھیک ہے نا اس نے ارس کیا بخار ہے اللہ اس میں برکت نہ دے تو آپ نے فرمایا بخار کو برا نہ کہو کیونکہ بخار بنی آدم کے گناہوں کو اس طرح دور کرتا ہے جس طرح بھٹی لوہے کی محل کو چال دور کرتی ہے تو آپ نے اس کو رکھا کہ ایسا نہ بولو پھر دعا کرنا بیماری اللہ ہی کی طرف سے ہے اور بیماریوں سے بچانے والی بھی اللہ ہی کی ذات ہے اس لئے عیادت کے لئے آنے والا صدق اور اخلاص سے مریض کی سہتیابی کے لئے اللہ سے دعا کرے ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان کے لئے کی جانے والی دعا جلد قبولیت کے درجے کو پہنچتی لہذا اس موقع پر مریض کی تکلیف اور عذیت کو دل کی نرمی سے محسوس کر کے خصوصی تاثیر اور برکت رکھنے والی مسلمان دعائیں کی جائیں وہ انشاءاللہ آپ کو اس کارڈ میں مل جائیں گی جس کا ذکر کل بھی ہوا جو دم ہیں دعائیں ہیں اذہ بالبعث رب الناس اور اصل اللہ العظیم وغیرہ وغیرہ یہ سب دعائیں پڑھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص کسی مریض کی عادت کے لئے جائے تو چاہے کہ یوں کہے اے اللہ اپنے بندے کو شفاہ آتا فرما یہ تیری راہ میں کسی دشمن کو زخمی کرے گا یہ تیری رضا کے لئے کسی جنازے میں شریک ہوگا یعنی اس کے حسبحال کہ اللہ اس کو صحت دے یہ تیرا بندہ فلاں فلاں کام کرے گا ہر بندے کا اپنا اپنا ایک فیلد ہوتا ہے نا کہ اس طرح دین کے لئے فائدہ مند ہوگا یا انسانوں کے لئے فائدہ مند ہوگا کہ یہ کسی کے جنازے میں شریک ہوگا تو یہ فائدہ پہنچانا ہے نا اس کو عبداللہ بن عباس کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی مسلمان دوسرے مسلمان بیمار کی بیمار پرسی کرے اور سات مرتبہ یہ کہے اصال اللہ العظیم رب العرشل عظیم یشفیق تو اللہ تعالیٰ اسے اس مر سے شفاہ دے دے گا از لانگ از اس کی موت کا وقت نہ ہو پھر مریض کے سر کے پاس بیٹھ کے دعا دینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ ہے آپ عادت کے لئے جاتے تو سرانے کی طرف بیٹھتے اس کی کیا وجہ ہوگی کیا حکمت ہے اس میں جب آپ کسی کے فیس کے قریب ہوتے ہیں یا سر کے قریب ہوتے ہیں تو زیادہ قرب محسوس ہوتا ہے ربی بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں حسن کے ساتھ قطادہ کی عادت کو گیا حسن قطادہ کے سر کے پاس بیٹھے ان سے حال پوچھا اور ان کے لئے دعا کی کہ اللہ ان کے قلب کو شفا دے اور ان کی بیماری کو دور کر دے اللہمش فقلبہو وشف سقمہو دائیں ہاتھ پھیر کر دم کرنا کل اس کا طریقہ بتایا گیا تھا پیشانی مو اور پیٹ پر ہاتھ پھیر کر دم کرنا سعید بن نبی وقعہ جب مکہ میں بیمار ہوئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عادت کے لئے تشریف لائے سعید کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری پیشانی پہ ہاتھ رکھا پھر میرے مو اور پیٹ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے یہ دعا کی اللہمش فسادن اللہ سعید کو شفا عطا کر میں مسلسل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کی تھنڈک اپنے جگر پہ محسوس کرتا ہوں اور یوں محسوس ہوتا ہے یہ تھنڈک مجھے اب بھی ہے بعض ہاتھوں کا اثر ایسا ہوتا ہے کہ واقعی انسان کو دیر تک اس میں خیر محسوس ہوتی ہر ایک کی وائبز ہوتی ہیں اپنی اپنی اور بعض باعث ورسہ بھی ہوتا ہے تعاون اور مدد کریں انسان اگلا کام کیا کریں تعاون اور مدد کریں تعاون اور مدد حسب ضرورت اگر کھانا نہیں تو کھانا دیں دوا نہیں ہے اس کے پاس دوا لا دیں کوئی اس کے ٹیسٹ کرانے والے تو وہ کروا دیں نہیں کوئی بھی اس کے کام یا اس کے بچے گھر میں بڑے ہیں بچارے بھوکے ان کو کھانا کھلا دیں ان کو ہومبر کرانا ہے یا اور کوئی کام جیسے گھر میں مثلا آپ کی بھابی کا کوئی بی بی ہونے والا ایک رویہ ہی ہو سکتا آپ پر مصیبت آگئی اب ہمیں ان کے بچے دیکھنے پڑیں گے اور کھانا بھی ہمیں بنانا پڑے گا یہ اسی وقت ان کو بچہ پیدا کرنا تھا وغیرہ اور میرے بھی ایگزامز ہیں ایک یہ رویہ ہے اور دوسرا کیا ہو سکتا ہے چلو نیکی کا ایک موقع ہاتھ آ رہا ہے اور انسان اگر سارا کام خود نہیں بھی کر سکتا کسی اور کی عادت کے لیے آنے والی کی مدد لے سکتا ہے لیکن اصل بات ہی کہ خوشی سے ہم کریں اور اس وقت ان کے بچوں کو پڑا دینا یا کچھ بنا دینا یا کچھ مساج کر دینا یا کوئی بھی جو آپ کے پر سکل ہے کسی بھی طرح آپ کمپٹ دے سکتے ہیں تو آپ گھر کے بیمار کو پہ لیں گے اور باقی بعد میں خیر وہ تو پھر خود غرضی والی ایک بات ہو سکتی لیکن اگر کسی کو جنت کی خوشبو نہیں نیکی پہ اُبھار سکتی تو اپنی ذات ہی کے لیے کر لیں پھر یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی علاج آتا ہے مثلا کوئی شخص بہوش پڑا اور آپ کو پتہ کہ ایسے ہوش میں لانا ہے تو آپ صرف دور کھڑے ہو بھی نہیں عادت کریں گے اب آپ آگے آ جائیں گے اور کہیں گے میں اس کا علاج کر سکتا ہوں مجھے موقع دیجئے میں کریں تو مثلا جابر بن عبداللہ کہتے ہیں جب وہ بیمار پڑے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر ان کی عادت کے لیے آئے انہوں نے دیکھا کہ مجھ میں بے ہوشی غالب ہے چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا وضو کا پانی مجھ پر چھڑکا اس سے مجھے ہوش آ گیا پھر ڈاکٹر کو بلانے کا انتظام یا ہسپتال لے جانے کا انتظام بعض وقت ایسے بھی ہوتا ہے کہ آپ ڈرائیو کر سکتے ہیں تو آپ کہیں آئیں میں لے چلتی اپنے ہمسائیوں کو گھر والوں کو کسی اور کو ایک انساری صاحبی سمر بھی ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کی عادت کے لیے تشریف لے گئے جو زخمی ہو گیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلاں قبیلے کے طبیب کو بلا کر اسے دکھاؤ ٹھیک ہے بنو فلاں کے طبیب کو بلاو وہ ان کا ڈاکٹر ہے اور اس کو اس سے علاج کراؤ لوگوں نے اسے بلایا تھا وہ آ کیا اور کام ہو کیا پھر مریض کو فائدہ مند علاج کے لیے مجبور کرنا یعنی جو سمجھدار انسانوں وہ اس کو بتا سکتا ہے کیونکہ بعض وقت مریض دوائی نہیں کھاتے یا علاج نہیں کرواتے یا سرجری نہیں کراتے ہجامہ نہیں کراتے ٹھیک ہے نا تو ہجامہ ہی کے لیے کہنا جابر کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ مقنے کی عادت کے لیے گئے تو فرمایا میں اس وقت تک یہاں سے نہیں جاؤں گا جب تک تم سنگی نہ لگوالہ کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہو سنا کہ اس میں شفاہ ہے اسی طرح اور بھی اس میں حادیث ملتی ہیں جو پیچھے میں آپ کو بتا چکی مریض کے گھر والوں کا خیال رکھنا ابراہیم بن ابو عبلہ کہتے کہ میری بیوی بیمار پڑ گئی میں اس زمانے میں ام دردہ کے پاس جایا کرتا تھا جب میں جاتا وہ پوچھتی تمہاری بیوی کیسی ہے میں کہتا بیمار ہے پھر وہ کھانا منگواتی میں کھانا کھاتا اس کے بعد واپس آتا ایک مرتبہ میں ان کے پاس آیا تو وہ بولی اس کا کیا حال ہے میں نے کہا اب قریب قریب اچھی ہے انہوں نے کہا جب تم کہتے تھے بیمار ہے تو میں تمہاری لی کھانا منگواتی لیکن اب وہ قریب قریب صحیح ہے تو میں تمہاری لی کچھ نہیں منگواؤں گی کہتے صاف گو لوگ تھے اور وہ مائنڈ بھی نہیں کرتے تھے دورانے عادت مفید گفتگو کرنا ام سلمہ کہتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جب تم مریض کے ہاں جاؤ تو اچھی باتیں کرو کیونکہ فرشتے تمہاری باتوں پر آمین کہتے ہیں یعنی زندگی کی دعا دو صحت کی دعا دو مریض کے پاس علمی گفتگو کرنا یعنی خصوصا اگر اس کو علم سے دلچسپی ہو راشد بن حبیش کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادہ بن سامت کی عادت کیلئے تشریف لائے تو آپ نے پوچھا کیا تم جانتے ہو کہ شہید کون ہوتا ہے سب لوگوں پر خاموشی چھاگی تو عبادہ نے کہا کہ مجھے سہارہ دے کر بٹھا دو لوگوں نے ایسے ہی کیا تو عبادہ نے ارز کیا اے اللہ کے رسول عجر کی نیت سے صبر کرنے والا مجاہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح تو میری امت کے شہدہ بہت تھوڑے رہ جائیں گے اللہ کے راستے میں مارا جانا بھی شہادت ہے تاؤن کی بیماری میں مرنا بھی شہادت غرک ہو کر مرنا بھی شہادت پیٹ کی بیماری میں مرنا بھی شہادت نفاس کی حالت میں عورت کا مر جانا بھی شہادت اس کو اس کا بچہ اپنی ناک کے ذریعے سے جنت کی طرف گسیٹے گا مریض کو اچھے مشورے دینا قدرتی علاج سے آگاہ کرنا مثلا ہم پیچھے پڑھی نا اپنے حدیثیں کہ کوئی کلونجی کا مشورہ دیتا کوئی کلونجی اور تیل کو ملا کے ناک میں ڈالنے کا مشورہ بغیرہ بغیرہ تو اگر اچھا علاج آپ کو پتا اس بیماری کا تو بتانے مہرج نہیں یا اچھے ڈاکٹر کا پتا ہے تو اس کا بتایا جا سکتا ہے ایک اور طریقہ معلوم ہے پھر اگر کوئی مریض شرکیہ علاج کر رہا ہے تو اس سے اس کو روکنا نہیں ان المنکر بھی کرنا ہے ٹھیک ہے تعویز کاٹ دینا پھر مریض کو خیر مانگنے کی تلقین کرنا حضرت انس سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مسلمان کی عادت کے لئے گئے وہ چوزے کی طرح ہو چکا تھا بلکل ہڈیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا تم کوئی دعا مانگتے تھے یہ کیا حال ہوا تمہارا اس نے کہا جی ہاں میں یہ دعا مانگتا تھا کہ اے اللہ تو نے مجھے آخرت میں جو سزا دینی ہے دنیا میں ہی دے دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سبحان اللہ تمہارے اندر اس کی حمت یا طاقت نہیں ہے تم نے یہ دعا کیوں نہ کی کہ اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں عذاب جہنم سے محفوظ رکھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے اس کیلئی دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اسے شفا دے دی پھر مریض کو دعائیں سکھا دینا بجائے اس کے کہ ہر وقت یہ انتظار کرے کوئی آئے تو مجھ پر دم کرے اسے دم وغیرہ آیات شفا اسے کہا دی جائیں عثمان بن نبی لاس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے جبکہ مجھے بڑا سخت درد ہو رہا تھا قریب تھا کہ مجھے ہلاک کر دے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا درد کی جگہ پر سات بار اپنا دائیں ہاتھ پھیرو اور کہو اعوذ بعزت اللہ وقدرتی من شر معجد چنانچہ میں نے ایسے ہی کیا تو اللہ نے میری تکلیف دور کر دی تب سے میں اپنے گھر والوں اور دوسروں کو یہ دم بتاتا رہا ہوں یعنی مریض کو کہ خود اپنا ہاتھ رکھے اور خود پڑے نہیں آتا تو کہلوا دے اس کو آپ آگے آگے پڑے وہ آپ کو پیچھے پیچھے پڑے سات دفعہ کہلوائیں گے تو سکتا اس کو یادی ہو جائے مریض کو غلط وسیعت کرنے پر روکنا مریض کو غلط مکہ میں تو انہوں نے جب وسیعت کے بارے میں کچھ ایسی بات کی یعنی وہ سارا مال صدقہ کرنا چاہتے تھے تو آپ نے فرمایا کہ اس سے بہتر ہے کہ تمہارے بچے ہاتھ پھلائیں تم ان کے لئے کچھ چھوڑ جاؤ پھر مریض کو غلط کام پر تنبیہ کرنا اور توبہ کی طرف بلانا توجہ دلانا مصب بن ساتھ سے روایت ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ابن عامر کی عادت کیلئے آئے ابن عامر نے کہا ابن عمر کیا تم اللہ سے مریلی دعا نہیں کرتے انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہو سنا ہے کہ نماز بغیر طہارت کی قبول نہیں ہوتی اور خیانت کے مال سے صدقہ قبول نہیں کیا جاتا اور تم بسرا کے حاکم رہ چکے ہو یعنی تم اپنے ان گناہوں پر توبہ کرو مطلب یہ تھا کچھ اور مفید بات ہے پیٹ کر ریادت کی جائے کھڑے کھڑے نہ کی جائے چاہے دو منٹ بیٹھیں تو sit down کہ جب کھڑے ہوں گے تو مریض کے کہا ابھی چلا جائے گا ابھی چلا جائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی مریض کی عادت کو چاہتا ہے مسلسل رحمت میں داخل رہتا ہے یہاں تک کہ بیٹھ جائے جب وہ بیٹھ جاتا ہے تو گویا رحمت میں غوتہ لگا دیتا ہے جانے میں بھی رحمت ہے لیکن بیٹھنے میں مزید لیکن زیادہ دیر نہ بیٹھے رہیں نہ زیادہ باتیں کریں نہ شور کریں سیدنا عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انساری آدمی کی بیمار پرسی کے لئے تشریف لے گئے جب اس کے گھر کے قریب پہنچے تو ایسے محسوس کیا کہ کوئی آدمی اندر باتیں کر رہا ہے لیکن جب اس سے اجازت طلب کی اور اندر داخل ہو کر دیکھا تو انساری کے علاوہ کوئی اور نہیں تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ مجھے ایسے سنائی دیا کہ تُو کسی آدمی سے گفتگو کر رہا ہے اس نے کہا اللہ کے رسول بخار کی وجہ سے لوگوں کی باتیں مجھے اچھی نہیں لگ رہی تھی اس لئے میں اندر آ گیا کیا دیکھتا ہوں کہ ایک آدمی میرے پاس آیا وہ آپ کے بعد بہترین مجلس والا اور امدہ گفتگو والا تھا آپ نے فرمایا وہ تو جبریل تھے تمہیں ایسے لوگ بھی موجود ہیں کہ اگر وہ اللہ کو قسم دیں تو وہ ان کی قسم پوری کر دیتا ہے یعنی پتہ اس سے کیا چلتا ہے کہ جب فضول باتیں لوگوں کو اچھی نہ لگیں اور ان کو چھوڑ کر وہ تنہائی اختیار کریں تو اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اچھا نعمل بدل دے دیتا ہے تو اللہ اس سے پرہیز کرنا اور بیماری کی حالت میں بھی کسرت کلام سے اجتناب بہت ضروری ہے تو اعادت کرنے والوں کو بہت زیادہ باتیں نہیں کرنی چاہیئیں اور دوسری طرف یہ ہے کہ مریض کو بھی اس چیز سے دوسروں کو روک دینا چاہیئے لیکن اس کے پاس بہت زیادہ باتیں کری جا رہے ہیں لیکن اگر مریض کا کوئی بے تکلف دوست ہے یا کسی کی کمپنی سے اس کو راحت پہنچتی تو ابھی مریض کی ضرورت کے مطابق یعنی خواہش کے مطابق اس کے پاس زیادہ وقت گزارا جا سکتا ہے لیکن جس وقت مریض اس سے بھی تھک جائے تو وہ نراز ہو کے نہ واپس لوٹے کیونکہ مریض کمزور ہوتا ہے نا تو بعض وقت وہ کیا چاہتا ہے تنہائی چاہتا ہے سونا چاہتا ہے آرام کرنا چاہتا ہے تو مسلسل اگر مریض کے سر پہ سوار رہا جائے تو وہ ریلیکس نہیں ہو سکتا قدرتی بات ہے کہ کسی بھی دوسرے شخص کی وجودگی میں ایک حد تک تو خوش ہو سکتے ہیں اس کے بعد آپ یعنی تنہائی چاہتے ہیں اور خاص طور پر جن لوگوں کو اللہ سے باتیں کرنی ہو تو انہیں مجلسوں کا زیادہ شوق بھی نہیں ہوتا اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ ہر مجلس کے اندر بہت محتاط ہو کہ بھی بیٹھنا چاہیے کیونکہ انسان جب دوستوں میں ہوتا ہے تو باز وقت ایسی باتیں موہ سے نکل جاتی ہیں کہ انہیں نکلنی چاہیے اور پھر انسان اس پر رگرٹ کرتا ہے تو یہ نہ ہوا مریض کے پاس بیٹھیں چار اس کو ایسی باتیں سرادے کہ بعد میں آکے اور نادم پریشان ہوں یا مریض کے موہ سے ایسی باتیں نکل آئیں کہ وہ بعد میں اتنی دیر استخباری کرتا رہے تو اس موقع پر بھی امر بالمعروف اور نہیں ان المنکر بہت ضروری ہے اور احتیاط بھی ضروری ہے کہ کیا بول رہے ہیں ممکن ہے تو مزاج پرسی کو جاتے ہوئے مریض کے لیے کچھ پھول میں اس کے حق میں نہیں کیونکہ بہت سے لوگوں کو ان سے الرجی ہوتی ہے اور وہ اور بیمار پڑ جاتے ہیں پھولوں کو اللہ نے باغوں میں لگایا ادھر ہی رہنے دیں ان کو یا پھل ہمراہ لے جائیں تو اس سے بھی باہم الپت بڑھتی اور مریض کا دل بھی خوش ہو جاتا ہے یہ آپ کی کتاب میں لکھا ہوئے اس لیے تھوڑی سی بات کی اور کاغذی پھولوں سے تو اور زیادہ پرہیز کریں کیونکہ کاغذی پھولوں پر مٹی پڑ جاتی ہے اور پھر کچھ حرصے کے بعد وہ ڈس ٹوڑ کے آپ کے سانس میں شامل ہونے لگتی ہے ان کو دھوئیں تو وہ ساری ختم ہو جاتے ہیں اس سے بہتر ٹیشو پیپر کا ڈبا لے جائیں اس سے بہتر ٹیشو پیپر کا ڈبا لے جائیں باقی یہ بڑی پریکٹیکل سیجیشن دیئے انہوں نے کیونکہ وہ کسی کام تو آئے گا نا اس کے تو کسی کو بھی کچھ دینے سے پہلے یہ دیکھیں کہ کارامت چیز ہو جو کام آئے نہ کہ اس کے لئے الٹا وہ بالے جان مر جائیں مریض کے گھر پہنچ کر ادھر ادھر تانک جھانک سے پرہیز کیا جائیں وہ کیوں اچھا کیجن میں جاگ اسے اچھا کیجن دیکھیا تک تو ٹھیک پھر یہ نہیں کہ کھانے کے برطن سے ڈھکن اٹھا اٹھا کے دیکھا جائیں کیا پکایا ہوا ہے یا خود ہی کھانے بیٹھ جائیں عبداللہ بن ابو حزیل سے مربی ہے کہ عبداللہ بن مسعود ایک مریض کی عادت کے لیے گئے ان کے ساتھ اور لوگ بھی تھے اس گھر میں ایک عورت تھی لوگوں میں سے ایک آدمی سورت کی طرف دیکھنے لگا تو عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا اگر تم اپنی آنکھ پھوڑ لیتے تو یہ زیادہ بہتر ہوتا بجائے اس کے کہ تم عورت کو دیکھنے لگے اچھا صحابہ میں کتنی زبردست دین امر بالمعروف اور نہین المنکر کرتے تب ہی ان کے اندر ایک ایسی سسائٹی موجود تھی جو پروڈکٹیو تھی ہم اس وقت کچھ نہیں کہتے ہیں وہاں سے اس مجلی سے اٹھتے ہیں پھر آت پاس کسر پسر شروع کر دیتے ہیں پھر غیبت شروع کر دیتے ہیں پھر اسی پہ سوچ بچار کرتے رہتے ہیں وہ ہوا کیا وہاں جو کرنے کا کام تھا وہ کیا ہی نہیں فرائض سے غافل جابر بن عبداللہ سے مربی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی انساری کے گھر اس کی عادت کے لئے تشریف لے گئے اس کے قریب ایک چھوٹی نالی بہ رہی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پینے کے لئے پانی مگواتے فرمایا اگر تمہارے پاس اس مشک میں رات کا بچاوہ پانی موجود ہے تو ٹھیک ورنہ ہم اسی سے پی لیتے ہیں تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دیمارداری کرنے والا مریض کے ہاں سے پانی پی سکتا اور اگر اس وقت تھوڑی بہت چیز کو وہ آفر کرے تو حرج نہیں ہے کچھ کھانے میں عادت کے دوران نماز کا وقت آئے تو نماز پڑھیں یہ نہیں کہ آپ کہیں کہ اچھا وہ ابھی چونکہ میں جنت میں بیٹھی ہوئی ہوں تو باہر جا کے ہی پرز ادا کروں حضرت عاشیٰ کہتی ہے کچھ صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے ایک مرض کے دوران عادت کرنے آئے آپ نے انہیں بیٹھ کر نماز پڑھائی حالانکہ آپ خود مریض تھے مریض کے مرض کی شدت کو دیکھ کر آنسوں کا نکلنا یعنی اس میں کوئی حرج نہیں عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ سعید بن عبادہ کسی مرض میں مبتلا ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے آپ کے ساتھ عبدالرحمن بن عمر سعید بن عبی وقاس عبداللہ بن مسعود بھی تشریف لے گئے جب آپ اندر گئے تو تیمارداروں کے حجوم میں انہیں پایا آپ نے دریافت فرمایا کیا وفات ہو گئی یعنی اتنے لوگ اکٹھیں لوگوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مرض کی شدت کو دیکھ کر رو پڑے یعنی اگر آپ کے آنسوں نکل آتے ہیں یا دل خفا ہو جاتا ہے تو کوئی حرج نہیں انسانی جذبات ہیں لوگوں نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روتے ہوئے دیکھا تو سب رونے لگے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو اللہ تعالی آنکھوں سے آنسوں نکلنے پر عذاب نہیں دے گا نہ دل کے غم پر لیکن اس کی وجہ سے عذاب دے گا یعنی آپ نے زبان کی طرف اشارہ کیا کہ اب باتیں ساتھ شروع کر دی کچھ برا بلا کہنے لگ گئے یا غلط بات کی تو اس سے پکڑ ہوگی اگر ایسا مریض ہو کہ آپ اس کی عادت کے لیے اس کے گھر نہ رہ سکتے تو مریض اپنے گھر میں شفٹ کر سکتے یا گھر کے قریب لا سکتے جیسے بعض وقت پیرنٹس ہوتے ہیں یا کوئی اور حضرت آشا کہتی ہے کہ غزو خندق میں ساد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واضح میں زخم آ گیا تو آپ نے کیا کیا تھا یاد ہے پیچھے بتایا تھا منعب سیرت صحابیات میں بتایا تھا منعب مسجد کے قریب خیمہ لگوایا تھا اس میں کون تھی نرس یہ ڈاکٹر حضرت رفیدہ تو پھر آپ نے مسجد میں خیمہ نصب کر آیا کہ آپ قریب رہ کے ان کی عادت کر سکیں ہو سکے تو صبح و شام مریض کا حال پوچھے نہیں جو قریب ہو محمود بن لبیت سے روایت ہے کہ ساد رضی اللہ عنہ کو جب غزو خندق میں بازو کی رکھ پر زخم آیا ان کی حالت خراب ہوئی تو انہیں ایک عورت کے ہاں پہنچا دیا گیا جن کا نام رفیدہ تھا وہ زخمیوں کا علاج کرتی تھی جب شام کو ساد کے پاس گزرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پوچھتے کیفہ امسائی تھا کیسے شام کی جب صبح ہوتی تو پوچھتے کیفہ اصبحتا صبح کیسے ہوئی تو ساد رضی اللہ عنہ آپ کو اس کی خبر دیتے پھر غیر مسلم مریض کی عادت کرنا بھی مسنون ہے اور اس وقت خاص طور پر موقع غنیمت سمجھتے ہوئے اسلام کی دعوت دیں آپ کو معلوم ہے کہ بہت سے کرسٹن پریسٹ جہاں ایسے لوگ تیار کرتے ہیں جو ہسپٹلز میں جا کے آخری وقت میں مریضوں کو کرسٹن مناتے ہیں وہ جہودی لڑکے کی بات بتائیں کہ جب آپ اس کی عادت کے لیے گئے تو آپ نے اس کو اسلام کی دعوت دی تو وہ بچہ اپنے باپ کی طرف دیکھنے لگا تو اس نے کہا کہ اب القاسم کی بات مان لو تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے میرے ذریعے اس کو آگ سے بچا لیا لیکن اگر کچھ ایسے لوگ ہو کہ جو بیمار ہونے کے باوجود غلط نام نہ چھوڑ رہے ہیں تو آپ بائیکارڈ بھی کر سکتے انہیں احساس دل آنے کے لیے کہ تم اس حرام سے نکلو یعنی کسی برے کام میں تعاون نہیں کرنا چاہیے ہمدردی تو کرنی چاہیے سمجھانا بھی چاہیے لیکن اس کے باوجود اگر کوئی سمجھتا نہیں تو پھر ناراضگی کا اظہار بھی کرنا چاہیے چاہے کوئی مریض ہی کیوں نہ ہو تاکہ اس کی آخرت بچائی جا سکے کیا عادت کرنے کے لیے گھر کے سب بندوں کو جانا چاہیے باری باری جائیں تاکہ اس پر بوجھ نہ پڑے لیکن جانا تو سب ہی کو چاہیے ہر ایک اپنا اپنا عمل ہے نا یہ کہتی ہے میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی کو نظر لگی اور بہت شدید اور پتہ بھی نہ ہو کس کی تو کیا کرے اس کے لیے ایا کھنستین میں نظر لگنے کی جو دعائیں ہیں ان کو پڑھ کے دم کر لے ٹھیک ہے السلام علیکم بس میں میں میڈیکل داکٹر ہوں اور آلموست ٹوئیرز بیک میں نے جواب اپنی چھوڑی تھی اور الہزہ جوائن کیا تھا میں تیج کرتی تھی میڈیکل کالیج میں اور جو میں سبجک پڑھا رہی تھی اور اس میں آگئی میں نے سپیشلائز بھی کرنا تھا وہ تھا فارمکالیجی جو سارا میڈیسن سے ریٹیڈ ہوتا ہے اور میرے فیملی میں بہت سارے داکٹر جو ہر سپیشلیٹی کا تو کیا ہوا کہ میرا چھوٹا بھائی جو ہے کافی انٹیلیجنٹ اور کافی پڑھتا لکھتا ہے تو پہلے اس کا ہوا رجحان اسلام کی طرف اور اس نے کافی بکس پر گر پڑھ کے اپنا کافی لائسٹیل چینج کر لیا تو آلموست فائی ویئرز ہو گئے فائی و سکس ہیئرز نے کوئی میڈیسن جوز نہیں کی پیراسٹ امول ایمین ملٹی بارٹمنز کچھ بھی نہیں تو اس کا یہ ہوتا تھا کہ ہمیشہ دعائیں نکال کے جب بھی بیمار ہوا اور وہی پڑھتا تھا اور کیونکہ ہمارے گھمے سارے ڈاکٹر سے سب کو بڑا عجیب سا لگتا تھا کہ یہ کیا تو مگر وہ ہمیشہ کہتا تھا کہ ہمارے توقل میں کمی ہوتی ہے علمیہ کے کلام میں اور ان دعاوں میں کوئی کمی نہیں ہے مطلب اور فائی و سکس سیئر سے اس نے کوئی ایسی ڈرگ اس کو لینے کی ضرورت ہی نہیں پڑی ماشاءاللہ حل دی ہے اور اس پہ اثر بھی کر جاتی تھیں دعائیں سے مہار توقل تھا سکسٹرون تو مجھے بھی شروع میں یہ تھا کہ چاہیے جو چینج جائے گا بھی ٹائم مطلب کوئی فیز ہے تو میں نے بھی ایک دفع اس کو کافی کنونس کرنے کی کوشش کی کافی اس کو بتا گیا کہ یہ دعائیں بھی ہم ایسی ایکسٹریکٹ کرتے ہیں پلانٹس ہی کچھ ہوتے ہیں پلانٹس ہی کچھ ہوتے ہیں اس نے مطلب پروپر ریسرچ کر کے اپنے پر کوئی چینج کیا تھا اور مطلب یہ نہیں ہو کہ ٹھیک ہے وہیں سے نکالتے ہیں مگر پروسسٹ ہوتی ہیں اور یہ بیلنس نہیں ہے مطلب نیچرل وے میں جو ہے وہ انٹیکس کرنے ہی ہے نیچرل کیور نہیں ہے کیونکہ میں اس فیلم میں تو لوگ مجھے مجھے تھے دعائیں وغیرہ کہ میں کافی لوگوں کی ہلپ کر دیتی تھی کیونکہ نئی نئی جو میڈیسنز آرہی ہیں وہ مجھے پتا ہوتی تھی تو وہ مجھے ایک چیز بڑی پنس کرنے لگی کہ باقی سب کو میں بینفیٹ کر سکتی اور اس کو بھیکل اس سے کوئی کنسرن ہی نہیں مطلب اس کے لیے یہی چیز کافی ہو گئی ہیں دعائیں اور اللہ میں کا کلام ہی تو اس فکر مجھے احساس انہیں لگا کہ کمپلیٹ جو علم ہے وہ قرآن کا اور حدیث کا مطلب یہی کمپلیٹ ہے اس فکر میں نے پھر قرآن پڑھنا شروع کیا اور پھر اپنی جو بھی میں نے چھوڑ دی بکوز از ایسا سائیڈ ڈراب میں اس کو نہیں لینا چاہتی تھی از ایسا فول ٹائم انڈیوائیڈ اٹنشن میں دینا چاہتی تھی تو اس فکر اللہ میں نے اللہ کا شکر ہے پھر دل بھی صرف کیا اور میرا پھر جو ہے پراپر میں نے اس کو جب پڑھا تو مجھے پھر اتنے اچھی طریقے سے بہت چیز ظاہر ہے جو پریویس نولیج اس کے بیسس پر سمجھ بھی اچھی طرح آنے لگی ہیں اور گراسپ بھی کافی ڈیفرنٹ طریقے سے ہوئی اور پھر میں تمہیں ریالائز کہ جو بھی ہم پڑھتے ہیں دنیا کا علم اس میں فلوز ان اینی کیس تو آتے ہیں اور یہ ایک دم سے کمپلیٹ نولیج اور اتنی وہ آپ کو سرٹینٹی بھی آپ کی ہوتی ہے اس کے اوپر اور اتنا مطبع اصل بات ایمان ہی کی ہے کہ ہمارا کسی بھی چیز پر ایمان کتنا ہے اور پھر چیزیں اسی طرح نظر آنے لگتی ہیں بہت سے لوگ دین پر عمل کرنے کوئی ایکسٹریمزم بھی سمجھتے ہیں حالانکہ ایکسٹریمزم نہیں ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے دین آسان رکھا ہے اور جو بھی چیزیں اس میں وہ کسی تجربہ اور مشاہدے کی بنا پر نہیں اللہ کے کمپلیٹ علم کی بنا پر ہے جیسا بیٹھ ہوگا بس ہی پھال ہوگا ٹھیک ہے جزاکم اللہ خیر سبحانک اللہ و بحمدک اشہد اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ